ترکیہ نے روس کے تعاون سے بنائے گئے ملک کے پہلے نیوکلیر پاور پلانٹ کا افتتاح کر دیا روس کے تعاون سے بنائے گئے ایکیور پاور پلانٹ کو جوہری اندن کی ترسیل ہونے کے بعد باقائدہ نیوکلیر پاور پلانٹ کا درجہ ملنے پر ترکیہ کا نام بھی جوہری سلاحیت رکھنے والے ممالک کی فہرس میں شامل ہو گیا ہے صدر رجب طیب اردوگان بیماری کے باعث دو دن غیر حاضر رہنے کے بعد گزشتہ روز ملک پہ پہلے نیوکلیر پاور پلانٹ کی ورچول افتتاحی تقریب میں روسی صدر فیوٹن کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے بات کی وہ ویڈیو لنک پر بھی روسی صدر سے بات سیرتے ہوئے کافی کمزور نظر آ رہے تھے انہوں نے ترکیہ کے پہلے نیوکلیر پاور پلانٹ کی افتتاح کے موقع پر کہا کہ ہمارا ملک ساٹھ سال کی تاخیر کے بعد جوہری طاقت کے حامل ممالک کی صف میں آ گیا ہے اس موقع پہ روسی صدر فیوٹن نے ترک صدر کی قیادت کی تاریخ پہتے ہوئے کہا کہ موس کو ترکیہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے ہمیشہ تیار ہے اسلام آباد میں آج حکومت اور تحریک انصاف کے وفود کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ہوا مذاکرات میں پی ٹی آئی سے شاہ محمود قریشی فواد چودری اور علی زفر شریک ہوئے حکومت کی طرف سے وفود کی قیادت اسحاق دار کر رہے تھے جبکہ یوسف رضا گلانی نوید کمر آزم نزی تارر اور ساد رفیق بھی شریک تھے چیمین سینٹ بھی پی ٹی آئی وفود کے ہمرا حکومتی وفود سے ملے اور پھر دونوں وفود کو کمیٹی روم میں چھوڑ کر واپس اپنے چیمبر میں چلے گئے تھے آج ہونے والے مذاکرات کے دوسرے دور میں تجاویز کا تبادلہ ہوا اور وفاقی حکومت تحریک انصاف کے مطالبات پر اپنا موقف پیش کرے گی گزشتہ روز حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مرک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کے حوالے سے مذاکرات کا پہلا دور ہوا تھا جس میں تحریک انصاف کی جانت سے حکومتی وفود کے سامنے تین شرائط رکھی گئی تھی پی ٹی آئے کی شرط تھی کہ روان سال مئی میں قومی اسمبی اور دونوں صوبائی اسمبیہ تحلیح کی جائیں چودہ مئی کے علاوہ ایک ساتھ انتخابات کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے آئینی ترمیم کے لیے تحریک انصاف کے استیفے واپس لینے ہوں گے پی ٹی آئے رہنماؤں کی جانت سے یہ بھی شرط رکھی گئی تھی کہ روان سال جولائی میں ملک بھر میں انتخابات کروائے جائیں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قیام امن کی ہماری خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے پاک فضائیہ کی ازگر خان اکیڈمی میں گریجویشن تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف نے شرکت کی پاسنگ آؤٹ پریٹ کی تقریب میں دیگر سیاسی اور عسکری حکام بھی شریک ہوئے اس موقع پر شہباز شریف نے گورڈ آف آنر کا معائنہ بھی کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شباز شریف نے کہا کہ پاس آؤٹ ہونے والے تمام کی ایڈیٹس اور ان کے والدین کو دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں پاک فضائیہ نے کسی بھی چیلنج میں ملک کا نام روشن کیا بہترین پیشاورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے پاک فضائیہ دنیا بھر میں نمائی ہے یقین ہے کہ مسلح واج ہمیشہ قوم کی امنگوں کے مطابق صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتی رہیں گی پاس آؤٹ ہونے والے کی ایڈیٹس ایمانداری سے اپنے فرائد انجام دیں انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں سمیت بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کو معاشی چیلنجز کا بھی سامنا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ یقین دلاتا ہوں کہ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی جلد ملک کے معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے چودہ مائی کو الیکشن نہیں ہو سکتے سپیکر قومی اساملی راجہ پرویز اشرف نے دو ٹوک موقف پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر سارے ملکر بھی چاہیں تو بھی چودہ مائی کو الیکشن نہیں ہو سکتے نیجی ٹی وی کو انٹریبیو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سب سے گزارش ہے کہ توہین شوہین کے معاملات سے باہر نکلیں راجہ پرویز اشرف نے مزید کہا کہ ہر شخص اپنی آنا کو پاکستان کی عزت سے کم رکھے کہیں پاکستان کسی بڑے نقصان سے دو چار نہ ہو جائے آئین بڑا کلیر ہے کہ اکتیارات صرف پارلیمان کے پاس ہیں پارلیمان کے میمبران کی سوچ کی اکاس سیکرتے ہوئے چیف جسٹس کو خط لکھا گیا موسیقی